دلی دے مکھ منتری اروند کیجری وال سنجے سنگھ اتے عشیش خیطان دے خلاف کوٹ وچھ دائر کیتے گئے کیس دی اج عمر سر سنوائی ہوئی اس سنوائی دے دوران کیبرن منتری سردار بکرم سنگھ مجیٹیا کوٹ وچھ پہنچے اتے عدالت سامنے پیش ہوئے اس دوران کیجری وال سنجے سنگھ اتے عشیش خیطان دے وکیل نے تنہ نو کوٹ وچھوں پیشی تو شوٹ دی مانگ کی تی جس دے مجیٹیا دے وکیل بلن ورود کیتا گیا اس موقع مجیٹیا نے کیجری وال آتے اس دے ساتھیان دے کوٹ پر سہستوں پجند دے اروپ لگائے ہیں اس معاملے دی سنوائی ایک نومبر نو کوشت کیتی گئی ہیں آج ہم گئے تھے کوٹ میں بکرم جید جی اپنے کیس کو پرسو کرنے کے لئے کوٹ میں آئے اور ایکیوز تینوں آج کوٹ میں نہیں آئے کیونکہ آج نوٹس فریم ہونا تھا اور نوٹس کو فریم کرنے کے لئے چارج فارملی فریم ہونا تھا اس کو آوائیڈ کرنے کے لئے تینوں نے ایک ہی ورڈز کی اپلیکیشن تین اپلیکیشن ہے تینوں اپلیکیشن ارون کے جریوال سنجے سنگھ اور عشیش خیطان نے اپلیکیشن لگائی کہ ہم بیزی ہیں کسی ایک گجرات میں ہے ایک دلی میں ہے اور اس واسطے ہم کوٹ میں نہیں آئے آرگومنٹ ان کے وکیل صاحب نے دیا پچھلی بار آئے تھے اب کی بار وہ اپلیکیشن دے رہے ہیں ایکزمشن کی ہم نے کوٹ کو بولا ڈیفیمیشن ہماری ہوئی ہے ہمارے خلاف باہر تو یہ بہت کچھ بولتے ہیں لیکن عدالت سے باغتے ہیں عدالت میں جب ان کے خلاف چارجز فارملی فریم ہونے تھے اس سائم سمجھ ان کا کوٹ میں پیش نہ ہونا کیا مطلب ہے اور ہم نے دو سمجھن رکھے کوٹ کے سامنے ایک تو ان کی ایکزمشن بنتی نہیں وہ ریجیکٹ ہونی چاہیے کیونکہ ایکزمشن کوٹ تب ہی ایکیوز کو دے سکتی ہے جب کوئی ریزنیبل گراؤنڈ ہو اور ٹرائل ڈیلے نہ ہو ٹرائل کو چلنا ہے اور ٹرائل کو انہوں نے چلانے نہ دینے کے لیے انہوں نے یہ پلائی کیا کہ ہم آج ایکزمشن لگے اور دوسرا پرمان کے روپ میں ہم نے دی دیا بکرم جید سی نے لدھیانہ میں اس سے ایک اور کیس کیا ہے سنجے سنگھ کے خلاف جہاں پر ایک رپورٹر تھا اخبار کا ایک آدمی جو کوئی کیوس ہے جس کے خلاف بھی ہم نے کیس کیا تھا اور اس آدمی نے عدالت کے سامنے بیان دیا اور یہ بیان دیا کہ میرے کو سنجے سنگھ بول رہا ہے اس کیس کو ڈیلے کرو اس کو جلدی مت ہونے دو اور آپ کسی طرح سے ہائی کورٹ جاؤ یا کروس ایکزمشن کے لیے ٹائم لے لینا تاکہ ایک پر پیرک کو کمپلیٹ کرنے دو اور اس واسطے میں نے کہا جب ان کا کنڈکٹ ایسا ہے اور انہوں نے ایسا کوٹ میں دیا ہے لکھے اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ آج کے ایکزمشن جو مانگ رہے ہیں وہ وہ غلط کیا ہے انہوں نے اور کوٹ کو ریجیکٹ کرنی چاہیے اور اگر کوٹ دیتی ہے ایکزمشن مانو اس صورت میں ٹرائل نوڈ وکیل صاحب ان کے ہے وہ نوٹس ان کے ایکسپٹ کریں گے جج صاحب نے ابھی آرڈر کو ریزر رکھا ہے یہ باہر جو کچھ بھی مرضی بولیں لیکن کوٹ کے اندر ان کی ہمت نہیں پڑھ رہی آنے کی یہ صرف لے کے بولتے ہیں جو اس نے یہ بولا یہ بولا تو ہم نے کوٹ کو بولا انہی کاغذوں پہ انہی تطموں پہ ہم آپ کو ایشور کر سکتے ہیں کہ اس عدالت کے طرح ان کو کنوکشن کریں کو میں کھلے دن کو ہی گل کہہ رہے ہیں کی اینہ نے پجنا تے رہ لبنے پجن دے اروند کےجری وال عشیش کھتان تے سنجیے سنگھ لدیانے دی کوٹ چے تھوڑا پترکار جڑا کو کیوں سی انہیں بھی بیان دیتا کہ میرے تے بار بار سنجیے سنگھ پریشے کوٹ تے اندر جج صاحب دے کے بیان دیتا کی میرے تے پریشر پاؤں دے سی کی ڈیلے ٹیکٹک سورتو ایک کیس ڈیلے ہووے دا فیصلہ نہ آوے الیکشن ٹپاؤں آج بھی میں بار بار کہیں نا کی تُسی بار آکے جام لاؤنے ہوں اندر جا کے تُسی جا جگے آت جوڑ کے کہنے سنو بیل دے دیو سنو آج چھوٹی دے دیو اپلیکیشن موو کرتے ہوں کی تھی بھی ہی آب آلسو کی سنو ماہب کر دیو ایسی ایتی چھوٹ بان گئے ہیں مان سنو مگر آج ایسی آنی ساتھ ہے پھر میں ایک گل کہیں میں چلو تُسی نہیں آج آسکے کوئی نہ تُسی ڈی ٹو ڈی ایرنگ مانگ لو جسٹس کی ہے جسٹس ڈیلے ہو جسٹس ڈینایڈ اب فیصلہ دہ جلدی آوے اوستوں بھی پاچ جن دے ہوں ایسی ایپلیکیشن ہی نہیں موو کرتے میں لدیانے موو کیتی ہے او دیچہ ہاں ہی نہیں کرتے میں ایتھے کیا چلو ایتھے میں کروں گا تُسی محسوس کرتے تُسی کر دے ہوں میں ہاں کر دوں گا اوستوں بھی پاچ جن دے اچھا پھر جتو ڈی ٹو ڈی ہیرنگ مانگی اوستے جواب دیتا ہے کنندہ جی اے کوئی خیس جروری سننا ہے پہلا تُسو تُسی الجام باجی کر رہے ہوں دوسر باجی کر رہے ہوں تے تھوڑی گل چے جے دم ہے تے فیصلہ کرالو فیصلہ تو کیوں پچ دے ہوں مطلب کی جان بوجھ کے آپ دی جان بچاؤنو رہ لب دے چلو ڈیلے کر لنگے میں گرو چے وشواش رکھنڈالا بندہ ہیں تے میں نو جو ڈیشری چے وشواش ہے اپنے لیگل پروسیس چے وشواش ہے او دن دور نہیں اے پاجلن جننا مرجی اندر دے کے ہٹاں گے قنون رہی دے کے ہٹاں گے قنون دے تتھاں دے ادار تے فیصلہ میں سمجھ دیں جج ساب دا آوگا باقی گل اگلے دن ٹی وی چینل تے چڑے ایسی تھوٹا ایگزیمشن دینا نہیں دینا ہے تھوٹا جج ساب دی مرجی ہے مگر چارجز تا فریم ہون کیس تا چلے وائی ڈیلے ٹیکٹکس سو میرا یہ مطلب یہ ہے کہ صرف ہاتھی کے دات دکھانے کو اور چبانے کو اور مگر پنگا لیلے نا نے پنجابیانا پنجابی وٹو وٹ پانگے تا دی بے خوراں نہیں لپڑا مگر چھوٹے بڑے چھوٹے بندے اسی تا ٹیم کاڑے لیا مگر جج ساب کے ایک آل کہہ دے نہیں کہ کوئی مکھ منتری ہے بہت بڑھا بندہ ہے جاں کوئی ڈائیلوگ کمیشن ڈائیلوگ کمیشن سنے گا مطلب کہ جرا گلہ بات اللہ محکمہ ہوندہ ڈائیلوگ کمک ب بڑی خوشی ہے کہ یہ سروے آیا ہے کہ میں اس چینل نے بھی اس سروے دی بدائی دن ہے اس گل کرتی کیونکہ دو جار بارہ دا بھی انہا دا سروے کیپٹن مرندر سو دا بڑاوڑ دا سی کیپٹن مرندر سو نے وہ دو پاکستان دے آپ دے دو سمتر بھی سادلے سی بینڈ باجے آلے بھی سادلے سی ٹینٹ بھی لالے آ سی تھوڑنو بھی نیوتا گیارہ بجے دا چلے گیا سی مگر ایک بجے لوگ کاندے پنجاب جانے صدار بادل مکمنتری بھی سو میں انہوں ایک شب کو ایک گوڈ اومن سمجھ دا ہے کہ شب جمع ہوندہ نا کی آج گوڈ لکھ گوڈ سائن کی پکا شروع منی کالی جل پاچپادی سرکار بنو گی نہ ہلکے بچ کپٹن لبنا اگر نہیں لبدا ہلکا کپٹن لوکا نے کر دینا چھے ڈرامے با جیڑے اندر مافی مانگ دیا باہر آکے کہیں دے کہ بہت بڑیاں بڑیاں گلا کر دے پردہ پاس ہو جانا